پہلا باب یونہ خداوند کی نافرمانی کرتا ہے خداوند کا کلام یونہ بن عمتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینما کو جا اور اس کے خلاف منا دی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے لیکن یونہ خداوند کے حضور سے ترسیز کو بھاگا اور یافہ میں پہنچا اور وہاں اسے ترسیز کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایا دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیز کو اہل جہاز کے ساتھ جائے لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے تب ملا حراسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں لیکن یونہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا تب نا خداو اس کے پاس جا کر کہنے لگا تو کیوں پڑا سو رہا ہے اٹھ اپنے معبود کو پکار شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کراہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی چنانچہ انہوں نے کراہ ڈالا اور یونہ کا نام نکلا تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے تیرا کیا پیشہ ہے اور تُو کہاں سے آیا ہے تیرا وطن کہاں ہے اور تُو کس قوم کا ہے اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بہر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں تب وہ خوف صدا ہو کر اس سے کہنے لگے تُو نے یہ کیا کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لئے ساکن ہو جائے کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لئے سمندر ساکن ہو جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے توبیم اللہوں نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچے لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے حلاک نہ ہوں اور تُو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے کیونکہ اے خداوند تُو نے جو چہا سو کیا اور انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاتم موقوف ہو گیا تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانے گزرانی اور نظر مانی لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا دوسرا باب یونہ کی دعا تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنی خدا سے یہ دعا کی میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پاتال کی تہ سے دعائی دی تُو نے میری فریاد سنی تُو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیری حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا سمندر میری چاروں درف تھا بحری نباد میرے سر پر لپٹ گئی میں پہاڑوں کی تہہ تک خرک ہو گیا زمین کے آڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے تو بھی اے خداوند میری خدا تُو نے میری جان پاتال سے بچائی جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس حیکل میں تیرے حضور پہنچی جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات خداوند کی طرف سے ہے اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو خوشکی پر اگل دیا تیسرا باب یونہ خداوند کا حکم مانتا ہے اور خداوند کا کلام دوسری بار یونہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تب یونہ خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا و عالی سب نے ٹاٹ اڑھا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اڑھ کر راک پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیئے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنے بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا چونتہ باب یونہ کی ناراضگی اور خدا کا رحم لیکن یونہ اس سے نہائیت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی متھا اور ترسیز کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے اور یونہ شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے تب خداوند خدا نے قدو کی بیل اگائی اور اسے یونہ کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایا ہو اور وہ تکلیف سے بچے اور یونہ اس بیل کے سبب سے نہائیت خوش ہوا لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوک گئی اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونہ کے سر میں اثر کیا اور وہ بیتاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس چینے سے مر جانا بہتر ہے اور خدا نے یونہ سے فرمایا کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لئے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوک گئی اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار موائشی ہیں موسیقی